اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سجی چکن سجی کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے ہول چکن پورا آپ ثابت چکن لے لی جگہ خال سمیت کوشش کی جگہ میرے پاس اس وقت بغیر خال کے ہے اس پہ کوئی کٹ وغیرہ ہم نہیں لگائیں گے اور اس کے علاوہ میں ادرک لسن کا پیسٹ آئیل لیمن جوز ادرک لسن کا پیسٹ one and a half ٹیبل سپون آئیل آدھا کپ آدھا کپ آئیل لے لی جگہ اور کالی مرچیں کٹی ہوئی موٹا پیس لی جگہ اس کو لیمن جوز نمک ہز بھی زائی کا لیمن جوز اندازاً آدھا کپ چکن کو میں نے پوری رات نمک کے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہی اس میں میرینیشن کے لیے ہم مسالے لگائیں گے اس کے علاوہ ہمیں اور جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اوپر چھڑکنے کے لیے جن مسالوں کی ان میں امچور پاوڈر کالا نمک زیرہ پسا ہوا الائچی پاوڈر جنجر پاوڈر اور کالی مرچیں پسی ہوئی یہ سارے مسالے اوپر چھڑکنے کے لیے میں چاہیے ہوگئے اب میں نے اوون کو پری ہیٹ پہلے سے ہی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ اس پہ آپ اچھی طرح سے لگائیں گے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لی جیگا میں آلٹیڈی دھو چکی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ آپ اچھی طرح سے اندر باہر اس کو اچھی طرح سے مل لیں گے کٹ سے اس پہ بلکل بھی نہیں لگائیں گے آپ بلکل اچھی طرح سے اس کو اندر باہر تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے اندر تک چلا جائے لیمن جوس وہ بھی ہم سارا اس پہ مل لیں گے اچھی طرح سے آگے پیچھے اچھی طرح سے آپ لیمن جوس بھی لگائیں گے کٹس نہیں لگائیں گے اس پہ ہم میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں اوون پری ہیٹ کر لیں گے آپ 200 ڈگری پر اور 45-250 بنیٹ آپ اس کو رکھیں گے اوئل اس پہ ہم لگا دیں گے اوئل اس پہ لگا کے اچھی طرح سے آدھے گھنٹے آدھا پونہ گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ساتھ ہی کالی مرچیں جو ہم نے کٹی ہوئی رکھی ہیں وہ بھی ہم لگا لیں گے اس پہ اور اوون پری ہیٹ ہو جائے جب تک کہ اس کو ہم میری نیشن کے لیے رکھ رہے ہیں 45-50 اب یہ دیکھیں یہ میں نے 45-50 ڈگری پہ اس کو بیک کر لیا ہے یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے مسالہ میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے اس میں کچھ لوگ ڈرائے پسند کرتے ہیں وہ چاہیں تو اور زیادہ اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیں میں نے چھوڑ دیا ہے اب یہ جو مسالے ہیں الگ سے ہم نے رکھے تھے ان سب کو ہم مکس کر کے سارے مسالوں کو جو مکس کر کے اس کے اوپر چھڑک دیں گے یہ ایک قسم کا سجی کا چارٹ مسالہ ہے اس مسالے کو آپ ڈبے میں بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کو ان کو مکس کر کے اور یہ سجی کے اوپر ہم چھڑک دیں گے ہس بے زائقہ جو جس حساب سے آپ ٹیسٹ لینا چاہیں یہ ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے اس پہ کوئلے کا دھوہ بھی آپ دے سکتے ہیں بار بیگیو ٹچ لگانے کے لئے لیکن میں نے ابھی نہیں دیا ہے یہ آپ کی چکن سجی ready ہے